موسیقی رمضان مرد و حواتین وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں جمعہ مبارک رمضان مبارک اور اس طرح سامعین کرام دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ چیزیں حیاتِ صحابہ میں تھیں احادیثِ مبارکہ سے ہمیں یہ منقول ہیں احادیثِ صحیحہ میں کتبِ صحیحہ میں ان کے لئے کچھ دلائل موجود ہیں تو سامعین آیاتِ صحابہ میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی اصحابِ پیغمبر علیہ السلام ان کی زندگی میں اس طرح کی کوئی مبارک موجود نہیں ہے کہ جمعہ کے دن وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوں یا نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو مبارک بات دیتے ہوں گے آج بڑا دن ہے تمہیں مبارک ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کسی بھی عظیم دن عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے کی سو فیصد کوشش کیا کرتے تھے جس سے آج ہم یقینا پیچھے ہیں وہی مسئلہ رمضان کے متعلق ہے ایک روایت عام مشہور ہو گئی ہوئی ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی خبر دی خوشخبری دی اس کے اوپر جنت واجب کر دی گئی یا جہنم اس کے اوپر حرام کر دی گئی تو اس طرح کی سامین کرام کوئی روایت کتب صحیحہ میں موجود نہیں ہے یہ صرف اور صرف انسان کے بنائے ہوئے میسج ہیں تو انہی کے اوپر تکیہ کر کے تو اپنے اندر سستی نہیں پیدا کرنی چاہیے حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ مالک نے بن مانگے رمضان سے نوازہ ہے تو عقل کا یہ تقاضہ ہے کہ جس طرح اصحاب پیغمبر اسمائے مقدس سے اس کی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے سو فیصد اپنے آپ کو چاکو چوبند کر لیتے تھے تہیہ کر لیتے تھے اپنا لگوٹ کس لیتے تھے اس طرح ہم بھی جس طرح بندہ کہتا ہے کہ وہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے اس طریقے پہ وہ روش اختیار کرتے ہوئے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے عقل کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اسمائے مقدس سے اس انداز کے ساتھ فیوز و برکات سمیٹیں کہ یہ وہ معینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کا سمندر وہ تھاٹھی مار رہا ہوتا ہے اس کے اندر تغیانی ہوتی ہے اللہ کی مطفرت کا سمندر وہ تھاٹھی مار رہا ہوتا ہے اور اللہ مالک کا غصہ وہ تھنڈا ہوتا ہے وہ منجمد ہوتا ہے اس کے اندر جمود ہوتا ہے شیعتین وہ پابند سلاسل ہوتے ہیں اور اللہ مالک نے اس کی رحمت کا طرح یہ ہے کہ اس نے آپ کے ایک عمل کو ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کے ستر گناہ تک بڑھانا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اللہ مالک انسانوں کی مومنوں کی ایک نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی سات سو گناہ تک بڑھا کے لکھتا ہے یہ اس رمضان المبارک کی فضیلت ہے تو اس کی خبر دینی اس کا پیغام دینا وہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ اس مہینے سے ہم نے کتنی رحمتیں سمیٹی کتنا اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیا کتنا ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قریب ترین کر لیا معنی یہ رکھتا ہے اور ایک روایت آپ کو اور سناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں زندگی کے ساتھ کوئی لگن نہیں تھی خاص مگر جب رمضان قریب آ جاتا تو اصحاب پیغمبر کی دعاوں میں یہ دعا ایڈ ہو جاتی شامل ہو جاتی کہ یا اللہ رمضان قریب ہے رمضان تک ہماری زندگی کو دراز فرما رمضان کی چند گڑیاں دوبارہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرما تو انہیں پتا تھا کہ رمضان کے اندر سوائے رحمت کے کچھ نہیں رحمت ہی رحمت ہے مغفرت ہی مغفرت ہے شفا ہی شفا ہے مسائل کا حل ہی حل ہے تو وہ فررمضان کی فضیلت کو جانتے تھے پھر رمضان سے فائدہ کیسے آصل کرنا ہے وہ سبق بھی انہوں نے خود نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا تھا اس کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ اس چانس سے اس گولڈن چانس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان المبارک سے ہم کیسے اپنی زندگی کو تقدیل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے اور اس پر سو فیصد عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاخِ موسیقی